بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم محمد پر میں ہوں مردراز گوندل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین بڑی ایک افسوسنا خبر آئی ہے افغانستان سے جہاں پہ اشرف غنی کی حکومت اب بوکلاہٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے اور اشرف غنی کی حکومت نے آج اپنے ہی بارہ فوجی مار دیئے ہیں اور یہ بارہ فوجی اپنے حکم کے اوپر مارنے کا کیا معاملہ ہے یہ آج سب سے پہلی خبر ہے اور اسے کے ساتھ جڑی ایک اور ہماری خبر یہ ہے کہ بیغلان کا صوبہ جہاں پہ اس گھمسان کرن ہے طالبان اور جو افغانستان کی فوج ہے اس کے درمیان شدید لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی کے دوران دو زلوں کے پلس چیف مار دیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ چھے افغان فوجی بھی مارے گئے ہیں جس کے بعد اس شفغانی نے ایک بڑا اجلاس پلایا اور اس اجلاس کے دوران اس نے جو فوجی ہیں افغان سربراہان ان سے جواب طلبی کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر قابو پانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب پاکستان کے اندر جو فوجی اڈے دینے کا معاملہ آیا تھا تو جو یہاں پہ افغان طالبان ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک بہت بڑی دھمکی دی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کیونکہ ہمارے اوپر دباؤ یہ آتا ہے کہ یہ طالبان ہمارے اثر و رسوخ میں ہیں یا ہماری مرضی سے چلتے ہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں ہی دھمکیاں دینا شروع ہو گئے ہیں جس کے بعد پاکستان نے ظاہری بادہ اس کا جواب دینا تھا اور پاکستان کے وزیر عظم عمران خان نے ایک انٹرویو کے دوران پاکستان کی افغان پولیسی کو لے کے تبدیلی کے حوالے سے بہت بڑا اشارہ دیا ہے اور جو انہوں نے بات کی ہے یہ شفغنی کی حکومت کے لیے ایک موقع بھی ہے کہ وہ حمدللہ محب جیسے لوگوں کو ایک سائیڈ پہ کریں پاکستان کے ساتھ سنجیدہ گفتگو کریں اور پاکستان جو ہے جو عملی طور پہ اصولی طور پہ ہونا چاہیے پاکستان نے اس کی بات کی ہے اور پھر پاکستان کا یہ انٹرویو افغان طالبان کے مستقبل کو لے کے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ آج کی ہماری دوسری بڑی خبر ہے یہ تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شرکنا مت بھولیے میں سب سے پہلے پاکستان کی پولیسی کو لے کے بات کرنا چاہتا ہوں الزام یہ آتا ہے کہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے دارے آئی ایس آئی جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کی ریاست یہ کہتی ہے کہ ہم کسی قسم کی دہشتگردی کے بھی خلاف ہیں ہم نے یہی ٹی ٹی پی کے خلاف کیا ہے اور ہر وہ دہشتگرد گروش کے خلاف یہی کریں گے اور پاکستان یہ کہتا رہا ہے کہ ماضی میں ہمارے تعلقات ضرور رہے ہیں افغان طالبان کے ساتھ ہمارا ان کے اوپر اثر و رسوخ رہا ہے اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اثر و رسوخ اب اس لیول کا نہیں ہے اور پھر پاکستان ماضی کی غلطی سے سیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ایک ہی ٹوکری کے اندر تمام انڈے نہیں ڈالنا چاہتا جس کے وجہ سے اس کو نقصان ہوگا اب جب یہ معاملہ آیا امریکہ نے یہ کہا کہ وہ یہاں سے نکل رہا ہے پاکستان کی کوششوں کے بعد اب وہ چاہتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں سے جانے کے بعد اس کا خیال یہ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کسی نہ کسی حوالے سے بلواستہ یا بلاواستہ اپنی ایک انٹروینشن چاہتا ہے اور اپنی موجودگی یا پریزنس چاہتا ہے اس نے پاکستان سے بڑی سادہ سی بات کی کہ آپ ہمیں یوں کریں کہ جو افغانستان کا ملحقہ بورڈر ہے وہاں پہ ہمیں کچھ فوجی اڈے دے دے تاکہ ہم ان افغان طالبان کو لے کے ان کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وہ حاصل کر سکیں لیکن اس کو لے کے حیران کن طور پہ اور بڑی جو پہلی بار غیر معمولی چیز تھی کہ افغان طالبان نے ان لوگوں کے اوپر جن کی مدد سے آپ نے یہ ساری کامیابیاں حاصل کیتی ماضی میں ان کو دھمکی دی اور افغانستان کے ترجمان کے سویل یاسین صاحب نے انہوں نے یہ کہا سویل شاہین صاحب نے کہ جناب آپ اگر اڈے دیں گے تو افغان طالبان خاموش نہیں رہیں گے یہ براہ راستھمکی دی پاکستان کو جس کے بعد اب وزیراعظم عمران خان نے برطانوی جو ایک نیوز ادارہ ہے رائٹرز اس کے ساتھ گفتگو کی ہے پہلی بات وزیراعظم نے بڑی واضح کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب پاکستان کو یہ خواہش نہیں رکھنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو حکومت بنے گی وہ پاکستان کی مرضی کی بنے گی اچھا یہ پہلی بات تھی اب اس بات کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اگلی بات پاکستان نے کی ایک سٹرٹیجک ڈپت کا ایک پاکستان کے اندر نظریہ پایا جاتا تھا یعنی افغانستان کے اندر ہم انٹروینشن کریں وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ہماری مرضی کی ہو جو ہمیں سپورٹ کرے اور اس سلسلے میں ہمیں ہر تالیبان کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے ہم کریں لیکن ماضی میں ہمارا یہ تجربہ کچھ کامیاب نہیں رہا ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا انٹرنیشنل دباؤ آیا اور تالیبان کو اس معاملے کی وجہ سے پاکستان ایک لمبی طویل جنگ لڑی پاکستان کے وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹرٹیجک ڈپت کا ہم نے نظریہ ختم کر دیا ہے اور اب اگلی بات کی ہے جو تالیبان کی دھمکی کا جواب ہے اور جو اشرف غنی کے لیے امید کی بات ہے انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ افغانستان کی منتخب حکومت کے ساتھ معاملات تیہ کرنا چاہتا ہے اور وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ اپنے معاملات دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تالیبان ہمیں دھمکی دیں گے تو ہم آپ کی گورنمنٹ کو تسلیم نہیں کریں گے اور ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تالیبان کی ڈکشنری میں الیکٹڈ گورنمنٹ کا کوئی تصور موجود نہیں ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کا مطلب یہ اشرف غنی کی حکومت ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی وہ حکومت جو افغانستان کے آئین کے تحت بنے اب ایک اور بات کی ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے افغانستان کے اندر مداقلت کا آپس میں بیٹھ کے تیر نہیں کریں گے یعنی ہم نے آپ کو دوہا کے اندر بھی بٹھا دیا ہے افغان طالبان کو بھی افغانستان کی حکومت کو بھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے معاملات تیر نہیں کریں گے تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے مداخلت کرنے کے اوپر اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہم سے کہے گی کیونکہ افغانستان کے اندر عدم استحکام ہوگا تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر آئے گا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے اس لیے آپ ہمیں م دوسرا معاملہ آج جو افغانستان کا بدخشہ صوبہ ہے وہاں پہ افسوسناک جو اپریزنگ فورسز کمیٹی ہے ان کے بارہ لوگوں کو افغانستان کی اپنی فوج نے مار دیا ہے یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شفغنی کے حکم میں مارا گیا ہے کہ یہ جو ایر سٹرائک کی گئی ہے یہ افغانستان کی فوج نے کی ہے اور سارا اپریشن جو ہے شفغنی کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں اور اس کو اب جو افغان میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے وہ فرنڈلی فائر کہہ رہا ہے یعنی اس فرنڈلی فائر کے نتیجے میں جو بارہ لوگ ہیں مارے گئے ہیں کوستان زلے کے اندر اور اب تک کی طلاعات کے مطابق آٹھ لوگ لا پتہ ہیں یہ پہلی بڑی خبر ہے کہ انہوں نے یہ ایک بہت بلا بلنڈر کیا ہے اور دوسری بڑی خبر ایک بغلان صوبے سے ہے بغلان وہ صوبہ ہے جہاں پہ اس وقت طالبان ہر صورت کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنگ وہاں پہ شد اختیار کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ اب تک کی طلاعات کے مطابق دو زلوں کے جو پولس چیف ہیں وہ مارے گئے ہیں اور اس کے علاوہ پولس چیف کے علاوہ چھے افغان فوجی آج مارے جانے کی تصدیق ہوئی ہے اور یہ مارے جانے کے بعد اشرف غنی جو ہیں انہوں نے اپنے جو آرمی چیفز ہیں جو ملٹری کے لوگ ہیں ان کو آج جو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے جو محل ہے صدارتی محل وہاں پہ ان کو طلب کیا ان سے جواب طلبی کی کہ بھائی ہمیں بتاؤ اگر تم لوگ ہمیں کہتے رہے ہو کہ امریکہ کے جانے کے بعد ہم صورتحال سنبھال لیں گے اور ہم نے امریکہ کو نکالنے کے حوالے سے کہا کہ بلکل آپ جائیں ہم سنبھال سکتے ہیں تو اب آپ سنبھال کیوں نہیں سکتے کیونکہ کل جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جس زلے کے اندر انہوں نے قبضہ کیا تھا وہاں پہ افغانستان کی فوج کی بیس موجود تھی فوجی چونی موجود تھی لیکن اس کے باوجود ریزسٹ نہیں کیا گیا اور ریزسٹ جب نہیں کیا گیا تو افغان طالبان نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے تو آج یہ بڑا ایک کشیدہ محول کا نلی چلا سوا مجھو مرداز گنر کو فیس بک ٹویٹر انساگرام کو پرا فالو کر سکتے ہیں میرا یوٹیف چینل سبسکرائب کیلے گا آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ خدا حافظ